بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان جو گزرا ہے وہ غریبوں کے حقوق جو ہیں ان کو دلوانے کے لیے آیا تھا غربت کے خاتمے کے لیے آیا تھا گھر گھر میں خوشی کا سما ہے کوہنور نیوز کی سہر و افطار کی کامیاب پرانسمیشن کے بعد آج ہم عید الفطر کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہیں پیار عشق محبت اور خلوص بلکل ان تمام سانچوں میں ڈھلتے ہوئے کوہنور ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم سب کی طرف سے تمام عالم اسلام کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے آنر ہمارے مالکان ہمارے مہمان شخصیات جو ہمارے ساتھ ہر روز بھی ہوا کرتے تھے اور آج جو ہمارے عید ملن پارٹی کا حصہ ہیں ہماری اس عید سپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں ان سب کی طرف سے بھی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام میں بہت خوبصورت ہم نے شخصیات کو دعوت دی ہے اور ان شخصیات کو دعوت دی ہے جو ہر روز سہر کے لمحات میں افطار کے لمحات میں ہمارے ساتھ رہے ہیں آج کچھ گپ شپ ان سے ہوگی کچھ حال و احوال ان کا جانا جائے گا کچھ گفتگو ان سے رہے گی کہ عید کیس طرح مان آتے ہیں گھر میں کتنا ٹائم دیتے ہیں وہ سارے کیسے کیسے معاملہ چاہتے ہیں اور ہمارے مہمان تو عید پڑھا کے آئے ہیں کیونکہ ہمارے مہمان ہی ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ جو خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے رمضان المبارک میں بھی اور آج کے دن بھی آپ تعرف کروائیے مہمانوں کو ہم تعرف کرواتے ہیں ہمارے آج کے مہمان ہیں آپ یقیراً ساہر کے لمحات میں ان کے زیارت کرتے رہے ہیں اور ہستہ مسکراتا چہرہ ہمارے نور سلطان صدیقی صاحب ان کے لئے کہا کرتے تھے اور یقیراً ہی یہ ہستے مسکراتے ہیں بہت پیار بہت محبتیں بڑھنے والے شخصیت ہے اور یہ ہمارے پروگرام کا حصہ رہے رمضان شریف میں آپ جانتے ہیں سہر کے لمحات میں ہمارے ساتھ رہے حضرت علامہ حفیظ اللہ صلواردی صاحب السلام علیکم اور عید بہت بہت مبارک دن آبا آپ نے بڑا لمبا چھوڑا تعرف کرا دیا کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں شکر الحمدول اور آج ماشاءاللہ سے آپ کے چھوٹے سابزادے اور جو رمضان شریف میں انہوں نے تراوی بھی سنائی ہے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ یقیناً اور آج یہ عید کے موقع پر ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں بہت شکریہ جی اور حفیظ اللہ صاحب آپ کو بہت مبارک ہو کیا آپ کی بیٹے نے کوئی آنے پاک سنائیا ماشاءاللہ بے شک جی اس سے بڑی کوئی خوشی اور ہے نہیں ہے کہ چوتی سال میں نے لگاتار قرآن مجید سنایا ماشاءاللہ اور اس سال اٹھارہ مئی کو اس کا ختم قرآن ہوا ٹھیک ہے اور اٹھارہ مئی اور سات جون کو روزہ تھا تو میں نے اس کے استاد نے بھی کہا اور میں نے اسے کہا کہ میری جگہ پہ آپ تراویوں پڑھائیں چونتیس برس آپ نے پڑھائی اور اب آپ کے بیٹے نے یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جانشی ماشاءاللہ تیار ہو چکے اور مجھے خوشی یہ ہے سب سے زیادہ کہ مجھ سے اس نے بہتر قرآن باق سنایا ماشاءاللہ کیا بر سبحان اللہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے رمضان شریف میں آپ بارہ بجے سے رات لے کر ایک بجے تک ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہی بھی رہے ہیں آپ سیگمنٹ دیکھتے رہے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور حاجی احمد بن حاد صاحب آپ کو بھی خوش آمد عید اور عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کو میرے سے بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ جناب اور ساتھ ہی ہمارے موجود ہیں ایسی مہمان شخصیت کے جن سے ہمیں بہت پیار ہیں اور کوہی نور نیوز کی سہر و افتار ٹرانسمیشن کا ماشاءاللہ حصہ رہے اور ہر دل عزیز سکولر ہیں علامہ پیر شفاعت رسول صاحب السلام علیکم علیکم پیر صاحب آپ بھی عید مبارک ہو خیر مہمان پیر صاحب کے ساتھ ہی ماشاءاللہ ان کے صاحب زیادہ صاحب موجود ہیں ان کو بھی عید مبارک ہو اور ساتھ ہی ایسے سناخان رسول ہیں جن کے بارے میں کسی بزرگ ہستی نے کہا تھا کہ آسمان دنیا جو ہے نات کی دنیا جو ہے اس کے درخشندہ یہ ستارے ہیں اور بچپن سے ان کو سنتے آئے ہیں لیکن یہ اب بھی جوان ہے اور ہم جو کہ جوانی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جنابِ الہاج اختر حسین قریشی صاحب السلام علیکم علیکم مبارک قریشی صاحب آپ کو جی آپ کو بھی مبارک یہ کوہنور پوری ٹیم کو مالکان کو اور ان کے تمام پوری جو جنہوں نے پورا رمضان مبارک میں اپنی جو کابشیں اور محبتیں دنیا میں بانٹی ہیں سب کوئن مبارک بات پیش کرتا ناظرین یہ عید کے لمحات ہیں خوشی ہے اور گھر گھر میں مختلف قسم کے جو کھانے بھی پک رہے ہیں اور جو میٹھی عید ہے میٹھی عید میں میٹھا نہ ہو تو پھر سب کچھ پھیکا ہو جاتا ہے تو آپ میٹھا بھی کھا رہے ہیں سوئیاں بھی کھائی جا رہی ہیں بات ہم شروع کریں گے علامہ حفیظ اللہ صور بردی صاحب آپ سے کہ سوئیاں کھانے کو تو بہت دل کرتا ہے اور یہ جو عید الفطر ہے اس میں سوئیاں نہ ہو تو پھر عید کا مزہ تو پھر پھیکا بڑھ جاتا ہے کیا کہتے ہیں آپ وقاس بھائی بس سوئیاں جو ہیں اس کو منصوب کر دیا گیا ہے میٹھا کچھ بھی ہو سکتا ہے جی بھلا اور حقیقت یہ ہے کہ میرا خیال کوئی گھر ایسا ہو جس میں سوئیاں نہ ہو جی جی ایسے اس لیے عید کے موقع پر بڑی عید ہو گوش نہ ہو وہ عید نہیں چھوٹی عید ہو اور سوئیاں نہ ہو اصل میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ گھر والے اکثر جو ہے کیونکہ ہم لوگ نے تو نماز کے احتمام کے لئے جانا آتا ہے تو ہم لوگ تو اٹھ جاتے ہیں لیکن گھر والے اٹھ کر سوئیاں پکا کر پھر سو جاتے ہیں ہمارے لئے رکھ جاتے ہیں سوئیاں جو ہے جی ایسے ہی ہے اور پھر صاحب فرمائے گا کہ آپ کی عید جو ہے کہ آپ پڑھا کے ماشاءاللہ پڑھ کے آئے پڑھا کے آئے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے تو کیسے آپ کی عید جو گزریہ ابھی تک کی الحمدللہ اسلامی تہواروں میں ایک بڑا تہوار ہے عید الفطر تو یہ خوشی اللہ نے دی ہے صحیح اور اللہ انسان کا خالق اور مالک ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو فطرت کے مطابق کیا چیزیں اس کو خوش کر سکتی ہیں انسان کے اندر اللہ تعالی نے روح رکھا ہے اور ماہ رمضان کا جو دورانیاں ہے اس میں کسرت تلاوت سے انسان کی جو روح ہے وہ ارتکا کرتی ہے آپ قرآن پاک میں دیکھئے اللہ تعالی نے فرمایا وَنَفَقْتُ فِيَ مِنْ رُوحِ کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالی نے وَقَذَالِكَوْهَيْنَا اِلَئِكَ رُوحَمْ مِنْ عَمْرِنَا قرآن پاک کو بھی روح قرار دیا ہے تو اس کی تطبیق علماء نے یوں کی ہے کہ روح کی غزہ قرآن ہے اور اس غزہ کو بھی اللہ تعالی نے روح قرار دیا کیونکہ جب انسان کو روح کو جب ارتکا ملتی ہے بالیدگی ملتی ہے خوشی ملتی ہے تو اصل خوشی وہی ہوتی ہے بلکل آپ دیکھئے جو ممالک جنہوں نے مادی طور پر بڑی ترقی کی ہے وہاں ہر چیز ہے لوگوں کے پاس مگر چہروں افسردہ ہیں اہا ایک مایوسی سی ہے ایک کنوت کی کیفیت ہے میں نے جاپان میں ایک ساتھی سے پوچھا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اچھے گاڑی ہیں اچھے گھر سب کچھ ہے تو پھر آپ لوگ تھکے تھکے اور مایوس مایوس کیوں ہیں ہم مسلمان جو ہیں تمہارے مقابلے میں مالی طور پر کمزور ہیں اور دو ٹائم کا کھانا بھی بڑی مشکل سے ہم لوگ کرتے ہیں تو روح کی خوشی ہوتی ہے اور روح کی ارتکا ماہ رمضان میں ہوتی ہے تو رب العالمین سمجھتے ہیں کہ انسان اس ماہ مقدس میں کوئی کثرت تلاوت سے اور یہ سوم کی کیفیہ سے جب انسان کھدرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یعنی کہ وہ کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے تو روزے کی یہ کیفیت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور انسان کے اندر کیونکہ اللہ کے روح ہے تو یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جو جسمانی کثافتیں ہوتی ہیں ان سے انسان بولند ہو جاتا ہے تو ان دو کیفیہ سے جب انسان گزرتا ہے تو وہ اندر سے ایک طبی طور پر خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے جس کا اظہار آج ہم نے پہلے نماز عید الفطر سے کیا اور اس کے بعد ایک میں بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھانے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک یتیم بچے کو اٹھایا جو رو رہا تھا لے گئے اسے نہلایا کپڑے پہنائے اور پوچھا کیوں رو رہے تھے تو اس نے کہا کہ میرا ابا نہیں ہے دنیا میں اسے یاد کر کے رو رہا تھا تو حضور نے فرمایا آج سے میں محمد تمہارا باپ ہوں اور یہ عائشہ تمہاری ماں ہیں لہذا جو اہل سروت لوگ ہیں جو کفالت کر سکتے ہیں بچوں کی ان کو چاہیے کہ آج اس دور میں معاشرے کو بتدری خوشییں دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ معاشرے کے یتین لا وارث اور بے سہارا جو بچے ہیں ان کی کفالت کرنے کے ذمہ داریاں سنبھالیں بلکل ٹھیک تاکہ معاشرے میں خوشییں پیدا ان کا سہارا بنیں خوشیوں میں ان کو شریک کریں ہمارے ساتھ اختر حسین قریشی صاحب موجود ہیں قریشی صاحب ما شاء اللہ بتائیے گا کہ آپ کی عید کیسی اب گزر رہی ہے اور بچپن جوانی میں کیسی گزرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن میری پوری زندگی کی سب سے بڑی عید جو ہے وہ میں نے جو مدینے پاک گزاری ہے وہاں وہاں کیا باتا سبحان اللہ تو سب سے پہلے جو میں پہلا مجھے عمرے کا ٹکٹ ملا جی جی تو وہاں میں رمضان و بارک میں پہلا عمرہ تو رمضان و بارک میں پہلے چلا گیا تھا تو وہاں مجھے اتقاف کا اللہ تعالیٰ نے یہ موقع اتا فرمایا مسجد نبوی میں کیا بات اتقاف کا موقع بھی جی اتقاف میں تھا کیا بات تو وہاں اس لیے وہاں میں بتا رہا ہوں نا کہ عید کے موقع پر اتقاف میں بیٹھا وہاں مسجد نبوی میں آپ نے وہ سند چھپا لیا انیس سو چیاسی انیس سو چیاسی انیس سو چیاسی انیس سو چیاسی عمر کا اندازہ نہ ہو سکے نہیں انیس سو چیاسی پہلی پہلی میں پہلی پہلی میری آذری انیس سو چیاسی میں آپ وہاں گئے انیس سو چیاسی کی میری پیدائش ہے تو انیس سو چیاسی سے میں اب تک وہاں جا رہا ہوں بہا جی بہا کیا بات حضور کی میرے بانی سے میں نے کہاں جانا ہے میری اوقات کیا ہے یہ ان کی کرموازی ہے اللہ کہ وہ بلا لیتے ہیں کیا بات تو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے عید کا تو جب وہ چاند نظر آیا میرے ساتھ بڑی بڑی شخصیات بھی تھی جناب سید عز الدین سوروردی فسیح الدین سوروردی عبدالستار نیازی صاحب اس طرح اور بھی انہوں نے میرے ساتھ میں جب میں جگہ وہ کہتے تھے شاہ صاحب میں میری یار جگہ رکھنا سید عز الدین سوروردی اللہ رحمت تو ایسے ناد خان بھی ساتھ تھے شہر یار کدوسی صاحب بہت کمپیک کمال بہت نام تھا وہ بھی ساتھ تھے شہر یار کے دوسری ساتھ تو وہاں میں نے وہ تو آگے میں وہاں تھا صبح نماز فجر کے بعد عید کی بھی نماز ساتھ ہی ہو جاتی ہے بلکہ وہاں آپ تو جانتے ہیں تو وہاں میں نماز پڑھ کے پھر سیدھا میں جنت البقی میں گیا وہاں بقی میں جا کر سلام کیا حضور کے تمام خاندان کو حضور ہاں جی تو وہاں سے پھر میں سرکار کی بارکہ میں حاضر ہوا اس کے بعد مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا کیا بات مدینے کی گلیوں میں پھرا اصل یہ تو وہی ہوئی نا پھر ہاں جی صحیح معلومی یہ تو ہوئی ہوئی تو سرکار وہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے جی بلکل جیسے آپ نے اللہ حصہ فرمارت بھی پیش سے بتایا تو وہاں مجھے دو تین بچے عربی مل گئے ایک دکانی تو زیادہ بند تھی لیکن ایک دو بچے وہ کھیل رہے تھے تو فوٹبال کھیل رہے تھے اچھا تو میں وہاں سے دیکھ رہا تھا تو وہ میری طرف آگے گیرا تو میں اٹھا کے ان کے پاس چلا گیا تو میں نے پیار کیا میں نے کہا میں تو یہ ہزور کی سنت ہے تو میں نے ان کو پیار بھی کیا اور ان کو دیا وہ بڑے خوش ہوئے بہرحال وہ مجھوں سے جانتے نہیں پھر عاق علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ یہ معاملہ شلتا رہا انشاءاللہ گفتگو ناظرین ہماری جاری رہے گی اور وقتاں فوقتاں آپ سے بات کرتے رہیں گے الکل انشاءاللہ بات کرتے ہیں حاجی احمد منحا صاحب فرمائیے گا کہ آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے کیسی گزرتی تھی بھوکاس بھئی عمر کے ساتھ ساتھ عید بھی چینج ہو جاتی ہے بچپن میں عید کچھ اور ہوتی ہے جوانی میں کچھ اور ہوتی ہے اب عمر ایسی ہے کہ اب بچوں کے لیے جو یہ جوان ہے بھی ماشااللہ سے وہ آپ کی محبت ہے وہ بہت بھی وہ آپ محبت سے کہہ رہے ہیں ایک ایج افرٹ تو ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد خبرستان جانا ہوتا ہے بلکل ٹھیک وہاں سے جب آتے ہیں پھر نماز کی تیاری ہو جاتی ہے پھر دوبارہ جاتی ہیں بلکل ٹھیک تو یہ پھر اس کو بعد ہے جو پھر عرب صلی اللہ ملانا تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بس ملنے ملانے میں عید گزر جاتی ہے مناہ صاحب ایک جو ملانا چینج کر گئے ہیں اچھے کون تھا بچپن میں عید اور ہوتی ہے جوانی میں اور ہوتی ہے اب انہوں نے کہنا تھا کہ اب عید جو ہے یہ دینے کی عید ہے یہ تو ہے بچپن میں عید لینے کی ہوتی ہے یہ عمرہ دینے کی ہوگی ہے حلامہ صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو دل کو ہوشی ہوتی ہے ایک جانے آپ سے ہم نے وہ پکڑ لیا نا جملہ پکڑ لیا ہے یہاں سے انہوں نے اپنا رخ چینج دیا اور عید دینے کا مزہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے بڑی عزمہ ہو رہے ہیں ہاں بڑی عزمہ ہو رہے ہیں یہاں سے یہ نکلنا چاہ رہے ہیں عید لینے کا زیادہ مزہ ہے یا آپ پیر صاحب دینے کا زیادہ مزہ ہے بچپن میں لینے کا اور اس عمر میں دینے کا ساتھ ساتھ یہ مطلب جاتی ہے نا جیسے آف صاحب نے فرمایا کہ جب ایک عمر ہوتی ہے دینے کی وہ دینے بھی پڑتی ہے جب لینے کی ہوتی ہے لینے ہی پڑتی ہے جب لیتے تھے تو وہ اس وقت بڑی خوشی ہوتی تھی کہ اس کی ہم روز اس کو گنتے تھے کہ کتنے ہو گئے ہیں کتنے ہو گئے ہیں اب یہ ہوتی ہے پاکٹ دیکھتے ہیں کتنے رہ گئے ہیں کتنے رہ گئے ہیں یہ چیز ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتی ہے جنہی آپ گنا کرتے تھے بلکل مزید دنیا گئے ہیں آپ مزید کٹھی ہوتی تھی آپ مزید صبح و دشان تک گنتے رہتے تھے آپ کتنے ہو گئے ہیں کتنے ہو گئے ہیں اید مشن پر رہتے تھے جیسے سور وردی صاحب نے کہا وہ بات گول کر گئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جب ہوتے ہیں آپ پندرہ روز پندرہ روز ہی ہو گئے ہیں سولہ ہو گئے ہیں عید کے دن کتنے رہ گئے ہیں یہ یہ کہنا کہتے ہیں اصل بچوں کو تو وہی خوشی ہوتی ہے بچپن میں سوٹ عید پہ نیا چلنا جوتے نیا آنے خوشی ہوتی خوشی ہیں جو انسان کو ملتی خوشی اور ہوتی تھی مگر آپ دیکھیں دس جوڑیاں بنا لیں روز بنتے ہیں جیسے بھی بنتے ہیں مگر وہ جو بچپن کی خوشی تھی اس کی علاقہ خوشی ہو بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں علامہ حفیظ عورت صاحب کے طرف آنا چاہوں گا اور یقینا کیونکہ رمضان کا پورا مہینہ بھی آپ کا احتمام رہتا ہے بہت ہی مصرفیت آپ کی رہتی ہے ہمیں بھی وقت دیتے ہیں پھر آخرین آپ جانتے ہیں پھلے آپ تو گتا دیں کہ آپ کی عید کیسے گزرتی وہاں پھر چلے جاتے ہیں حفیظ عورت صاحب سے بلکل سالہ سال سے عید پڑھا رہے ہیں اور ہر سال جو عید ہے عید کا مطلب یہ ہے کہ جو بار بار لوٹ کے آئے وہی عید ہوتی ہے کیا بات ہے اور عید صرف عید ہی نہیں آتی بلکہ عید اپنے ساتھ بہت کچھ لے کے آتی ہے عید واحد عید ہے جو لے کے آتی ہے بہت کچھ لے کر بھی آتی ہے بہت کچھ لے کی بھی جاتی ہے نہیں میرا خیال نہیں ہے کہ عید لے کے جائے عید لے کے آتی ہے یہ عید جو ہے نا یہ لے کے آتی ہے عید کا مطلب یہ کہ عید چونکہ اس کا مطلب خوشی ہے اور یہ خوشیاں بانڈتی ہیں خوشیاں دیتی ہیں اور سالہ سال سے عید پڑھا رہے ہیں اور اس پار تو انشاءاللہ پیر صاحب کو بھی عید جو نا کچھ دے کے جائے گی بلکہ ہمارے لئے کچھ لے کے جائے گی واہ یہ جملہ اچھا ہے آپ کا آپ نے توجہ ہے جملہ پیش صاحب کیونکہ لینے دینے کی بات ہو رہی ہے نا اید پہ بھی سارے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں وقا صاحب جو ہے وہ یقینا ابھی پروگرام فری ہونے کے بعد سیالکورٹ نکل جائے گیا جی میں سیالکورٹ سلا جاؤں گا کچھ سوڑا سا اگر آپ اپنا بتا دے تو جی بلکل میں سیالکورٹ سلا جاؤں گا سیالکورٹ سے بڑی محبت ہے اور میرا شہر ہے جہاں میں پیدا ہوا کیونکہ بچمن میرا سارا کراچی گزر ہے جوانی لاہور گزری ٹکی پیدا میں سیالکورٹ میں ہوں اس لیے مجھے سیالکورٹ سے بڑی محبت ہے آپ کے تو سیگمنٹ ہے بڑے جی بلکل ایسا ہی کراچی میں کزنے سے چھال رہے ہیں کراچی میں رہا ہوں نائن تھک ٹینتھ جوگ میں نے آکے سیالکورٹ کیجئے پھر میں لاہور آگئے تھا مرحال جکران میں کراچی کالاپول میں مدعباد میں رہے ہیں سیالکورٹ میں کہاں سیالکورٹ پکا گڑا چاہنا چو کے ساتھ اچھے چاہنا چو جی بلکل آپ جاتے رہتے ہیں جو محفل بھی بڑی ہے سیالکورٹ تو محفلوں کا ماشاءاللہ ایک کیا کہتے ہیں محفلوں کی گھر ہے گھر کہہ رہے ہیں میں لفظ نہیں بولا چاہ رہا تھا گھر اور گھر جی ایسا ہی تو جو ابھی مطلب آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ عرامہ صاحب پیر صاحب سب کے طرف سے ایدیاں ملیں وہی تو مجھے ڈر ہے کہ اتنی ایدی ملے گی نیچے کو مجھے پکڑی نہ لے تو اس لئے میں در در کے بات کر رہا ہوں کہ جیبیں بھری ہوں گی میری تو میں سیالکورٹ جاؤں گا وہاں اپنی بیٹی کو اید دوں گا جو کہ وہ ابھی دس بارہ دن تک دو سال کی ہو جائے گی ماشاءاللہ بلکل پچھلے رمضان میں اس سے پچھلے رمضان اس سے پچھلے رمضان علامہ صاحب کو وہی چہرے ہیں جن کو آپ رمضان شریف میں دیکھتے رہے ہیں آج کچھ گپ شردن سے ہماری پرسنلی بھی ساتھا جاری ہے اور کچھ گزری ہوئی زندگی مطلب جو عیدیں پہلے گزر گئی ہیں وہ کس طرح گزرتے رہی ہیں اب کس طرح گزر رہی ہیں آپ کی عید جو نا کیسی اب گزرے گی سو کے نہیں سو کے اصل میں کچھ مصرفیت زہاری سے بات ہے رمضان شریف کے ہوتی ہے پورا مہینہ تو تھک ہی جاتا ہے انسانمس تو پھر آدھی عید تو ویسے سو کے گزر جاتی ہے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ہے میں سیز کے اچھا نہیں سمجھتا کہ عید کو سو کے گزارا جائے پیر صاحب صاحب موسٹلی لوگ کرتے ہیں کہ عید سو کے گزار دے کیونکہ وقا صاحب نے جاگہ نہ ہوتا ہے سفر کے لیے اس لیے چاہتے ہیں ہم سب بھی جاگتے رہیں کہنے کہ ہم آرام نہ کریں چلیں ان سے وعدہ کر لیتے ہیں جب تک یہ سیالکورٹ پہنچنی جاتے ہیں ہم بھی جاگتے رہیں گے میں تو دو گھنٹے پہ پہنچا گیا پیر صاحب دو گھنٹے ہم جاگ لیں پیر صاحب ہم دو گھنٹے آپ جاگ لیجئے کہ اس کے بعد یہ پہنچ جائے کہ پھر آپ سو جائے گا یہ تو اچھا ہے ویسے مجھے زوری صاحب کا اشیر یاد ہے دنیا دے سفران تو گن گناہ کے بھی آپ سنالے کے مسئلہ نہیں اچھا جی دنیا دے سفران تو او بندہ آقوی تے جاندہ اے نال تھاکوی تے جاندہ اے دنیا دے سفران تو بندہ آقوی تے جاندہ اے نال تھاکوی تے جاندہ اے پر سفر مدینہ ہر وار بڑا سوڑا اچھا روڑ پیٹ پڑ دیا ایمان دیتا سانو قرآن دیتا سانو ماشاءاللہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اللہ مبارک دے تاکہ پوری دنیا جی مبارک پیش کرنا پہا سب نے مل گئی ہاں ایمان دیتا سانو قرآن دیتا سانو ماشاءاللہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا ذریعہ انداز ہے نا اسی پہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ یہ بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا کیا کہنے جناب نام کی برکتیں ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں یہ ان کی انایت ہے ان کی کرم واضی ہے کہ سرکار نے ہمارے جیسے نکموں کو اور یہ توفیق اتاب رہائی تو کوئی پرہیز بھی ہے مطلب آواز ابھی تاک ماشاءاللہ پرہیز کو بغیر تو بات نہیں بنتی یہ تو ضروری ہے بلکل ساتھ ساتھ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ساتھ ساتھ دیکھنی پڑتی ہیں یہ تو بہت ضروری ہے جیسے نا آپ کوئی مچینری یا آپ اس کو کام لیں گے یا گاڑی چلاتے ہیں آپ تو پٹرول نہیں ڈالیں گے تو کیسے گاڑی چلائیں گے تاہیز سب کہہ رہے ہیں آم کھاتے ہیں آپ آم مطلب آم کھاتا ہوں لیکن زیادہ نہیں زیادہ نہیں بہترین بناو ذرا بلکل سائی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور قریشی صاحب سے ہماری بہت محبتیں ہیں وقاس علی خالص صاحب جو ہیں وہ اصل میں کیونکہ ہمارے مہمان بھی ہیں ہمارے انکر تو ہیں ہی ہمارے گوست بھی ہیں لیکن مہمان اس لئے ہیں کیونکہ انہوں نے سیالکوٹ ہمارا عید کے پروگرام کے بعد جو ہے وہ جانا ہے اور پھر اپنے گھر میں یا کہ عید منانی ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیٹی جو ہے ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ عید منانی ہے اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے کیونکہ پورا مہینہ تو یہاں میں ٹائم دیتے ہیں اور اب عید کی خوشیاں گھر والوں کے ساتھ سیلیبیٹ ہوتی ہیں تو یقیناً گھر جا کر سیلیبیٹ کریں گے تو کچھ اگر آپ بتائیں اپنے بارے میں بھی کہ کتنے بہن بھائی ہیں کس طرح عید منانی جاتی ہے کس طرح سارے گھر کے معاملات چلتے ہیں جی میرا ایک بھائی ہے میری بہن کوئی نہیں ہم دو بھائی ہیں اچھا ماشاءاللہ وہ مجھ سے دو سال چھوٹا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت لائق ہے وہ تو ہم دو بھائی ہیں اور اس کو میں جاکہ عیدی دوں گا باقی ماموں کے بچے ہیں میں بھی آپ کا بھائی ہوں آپ بھی میرے بھائی ہیں مجھے بھی عیدی آپ دے سکتے ہیں آپ میرے بھائی ہیں جی انشاءاللہ خوش آمدید ناظرین عید کی خوشیوں میں ہمارا اور آپ کا ساتھ ہے عید الفطر ہے ہر چہرے ایک پہ مسکراہت ہے اور دل سے خوشی ہو رہی ہے اور عید الفطر ہو تو علامہ صاحب نے کیا خوب کہا کہ میٹھا نہ ہو اور بکرہ ہی تو تو گوشت نہ ہو دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں گوشت اور جو کہ میٹھا اصل میں ساتھ بلکل ان کا تعلق ہے نا مجھے ویسے آج حیرت ہو رہی ہے کہ پچھلے سال تو طاہر صاحب نے سوئیوں کا احتمام کیا تھا اور آج مجھے کہیں سوئیوں نظر نہیں آرہی مجھے دونہ بائیں جالی مٹھائی ہے سوئیوں ہوں گی سوئیوں کے بعد لازمی ہوں گی مٹھائی اپنی جگہ پہ سوئیوں جو ہیں وہ لازمی ہوں گی لیکن آپ کو پتہ ہے وقال صاحب ہم نے یہاں بیٹھ کے سوئیوں کھائی تھی وہ تو اتنی ٹیسٹی تھی کہ ابھی تک یاد آتی ہے سچی بات ہے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ ہوں لیکن پتہ نہیں تاہر صاحب کہاں ہیں ابوکر صاحب تاہر صاحب اصل میں کچھ مصروف ہیں تھوڑے سے لیکن سوئیوں لازمی ہوں گی یہ وعدہ ہے کہ آپ لاہور تب ہی واپس سیال کھٹ جائیں گے جب آپ سریاں کھائیں گے یہ آپ سے وعدہ ہے یہ ان سے ہم نے وعدہ کر دیا ہے پیر صاحب آپ پتائیے گا کہ آپ کو سوئیوں اچھی لگتی ہیں یہ جو مٹھائی اچھی لگ رہی ہے اللہ کا رسک ہے جو مل دیا ہے کھا کر شکر کرنا چاہیے اور اید دینا اچھا لگتا ہے یا لینا اچھا لگتا ہے میں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم لیتے تھے ایدی جب ہمارے کوئی ذرائع آمدن نہیں تھے تو پھر لیتے تھے اب آگے ہماری اولاد ہیں تو اللہ تعالی نے ان کا رزک ہمارے جیب میں ذرائع آمدن اب کافی ہے تو ما شاء اللہ آ کر ٹی وی پروگرام کرتے ہیں ذرائع آمدن تو ہوں گے تو ذرائع آمدن میں سے آمدنی کچھ یہاں بھی آئے گی کہ نہیں کہ آمدنی کا رخ جو ہے ادھر بھی پھیرا جائے گا کہ نہیں انشاءاللہ پیشری دفعہ بھی آپ نے کافی کوشش کی کامیاب نہ ہو سکے شاید وہ کامیاب نہ ہونے میں اس میں آپ کی اپنی تھوڑی سی غفلت ہے سوستی ہے میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے غریب خانہ پر تشریف لائیں اید کے دن میں انشاءاللہ ایدی دوں گا اید کے دن تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا لاؤں اگر ہمیں راستے میں ایدی ہیں باٹھنا شروع کرتے ہیں اید کا دن آپ کو پتا ہے آج مشکل ہے آپ یہی پہ نپٹالے جو نپٹانے آپ یہ جو صدا عام ہے ہم نہ کہتا ہوں کہ لمس ہم کر نہیں دیں موقعیں اچھے تلاش کیے ہوئے ساری کی بات ہوئی تھے 29 روزے کی ساری ان کو پتا تھا کہ یہاں پروگرام ہوگا 30 روزے کی ساری ہوگا اب صاحب ظہر ہے کہ اید جو ہے ہر بندے نے اپنی اید اپنے بچوں کے پاس گھر بلوں میں منانی ہے یہی پہ کوئی کچھ فیصلہ کیا جائے گا کوئیشش صاحب بڑے ہیں فیصلہ کریں گے مرکز بلال جانے کے لئے تو آپ کسی اور جگہ پہ نہیں جا سکیں مجھے لگتا ہے چونکہ اید کے دن پیسہ مرکز بلال کے لئے ائر لائن دید رہا ہے وہ بند ہے مجھے یہ لگتا ہے مرکز بلال جائے گے پھر کہیں نہیں جا سکیں گے بات یہ ہے کہ اید لینے اید لینی ہے نا اپنے تو پھر آپ کو جانا پڑے گا یہ بات تو ہے نہیں ویسے پیسہ پتا کیا ہے ہمیشہ اصول یہی ہے کہ بڑے جو ہیں نا وہ جا کے اید لیتے ہیں اللہ اکبر پیسہ آپ سے ہمارا بہت پیار ہے میں ایک بات ایدی دینا لینا یہ کوئی شریح حکم تو ہے نہیں یہ ہمارا رسم و رواج ہے ایک کلچر ہے ہماری ثقافت ہے اور ثقافت کو برقرار رکھنا ضروری ہے ہم اس کو انشاءاللہ برقرار رکھیں گے کہ جب برخوردار ہمیں ملنے آئیں گے اید کے مبارک بات دینے آئیں گے تو ہم ضرور دیں گے ان کو جو ثقافت ہے مجھے تو مجھے تو پریشانی کوئی نہیں ہے مجھے تو آج پیسہ آپ کو لے کے آنا جا رہے ہیں نا وہ آپ کی طرف آئیں گے نہیں آپ کو جانا پڑے صدقہ اور زکان جو ہے وہ تو جا کے تقسیم کیا جاتا ہے ایدی آ کر لی میں آپ کی بات سمجھ گے ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے وقاس صاحب کی گاڑی آپ کی گاڑی کی پیشے ہوگی ہم مرکز بلال کا رخ کریں گے اپنے مقامی داستوں سے ہوتے ہوئے عظیم درسگاہ پہنچیں گے اپنے ایدی مصول کریں گے وقاس میں تھوڑا سا لیٹ چلے جائیں کوئی بات نہیں ان سے سوئیاں کھا گیا میں شاہ میں پہنچا ہوں مجھے کوئی ٹینشن نہیں میں شاہ میں پہنچا کرشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کرشی صاحب نے بچپن میں ناظرین کیونکہ آج اید کا دن ہے اور خوشیوں کا موقع ہے آپ جانتے ہیں ہم مل کر اسے سیلیبیٹ کر رہے ہیں اور کوہنو ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ اور ایک دفعہ پھر ہم سب کی طرح سے ناظرین تو بڑے بڑے اچھے جو کھانے بھی پکا رہے ہیں میٹھا بھی کھا رہے ہیں آپ بالکل اپنا کام جاری رکھیں لیکن ہمیں ساتھ جان کی رکھیں ہم بھی ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ اور کرشی صاحب نے بچپن میں ایک نغمہ جو ہے وہ گایا تھا تو اس سے بہت جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالی نے وہ بھی بڑی عزتوں سے نوازا اس وقت میں پھر آہستہ آہستہ آپ نے ماشاءاللہ سے اپنے جو ہے وہ آگے زندگی کے معاملات کو ساتھ لے کر چلے ہیں تو وہ نغمہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اگر آپ ہمیں آج سنائیں میں چھوٹا تھا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے میں چھوٹا تھا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے میں چھوٹا تھا ایک لڑکا ہوں جتنے بھی لڑا کے لڑکے ہیں ان سب کو ایک بناؤں گا بکھرے ہوا جو ہم جولی ہیں ان سب کو ایک بناؤں گا سب یہاں پس میں مل جائیں گے جو رہتے ہیں اب لڑے لڑے میں چھوٹا تھا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے میں چھوٹا تھا ایک لڑکا ہوں کیا بات ہے پرشاہ کیا کہنے آپ یہ لکھا تھا میں نے لان لی نہیں اور اس کی میوزک یعنی کے ترس وہ ماشر نائچ صاحب نے اس کی اور یہ بڑا مقبول ہوا ریڈیو سی تو بہن سے بچپن سے ہی آپ کے حصے میں آ گیا ابھی بھی ماشا اللہ دیکھے نا بچپن سے پڑھ رہا ہوں کام تو ابھی بھی آپ بڑے بڑے کرتے ہیں آقا کریم کی نات بہت بڑا کام ہے ماشا اللہ سے اس سے پڑھ کے اس سے بڑھ کے کہاں سے بڑا کام کوئی ہے نہیں ایسی ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے علامہ صاحب فرمائے گا کہ آپ عیدی دیتے ہیں اور عیدی لیتے کس سے ہیں دیکھیں جی میں تو عیدی اپنے بڑے بھائی سے لیتا ہوں بڑے بھائی سے اچھا بڑے بھائی سے عید پڑھ کے پھر میں میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں ان کو ملنے جاؤں ملنے کے لیے جاتے ہیں آپ جی جاتا ہوں عیدی لینے کے لیے جاتے ہیں جی عیدی لینے کے لیے جاتے ہیں پیسے وہ بلکل ساتھ ہی جاتے ہیں بسے کلی اپنے بڑے بھائی کو ملنے جاتا ہوں وہ ساتھ ہی جاتے ہیں بلکل تو وہ ملنے جاتے ہیں تو عید مل جاتے ہیں عیدی مل جاتی ہے اور پھر جب ملنے جاتا ہوں کہ نیت کر کے جائیں ملنے کے لیے تو انشاءاللہ عیدی بھی مل جائے گی لیکن ادھر سے ادھر سے تو انہوں نے ملنا نہیں آپ سے عید لینے عید لینی ہے بلکل ایسا ہی ہے پیسہ بات یہ ہے کہ ادھر سے تو مجھے عیدی مل جاتی ہے آپ کی طرف سے جا کے بھی نہیں ملنے ہمیں تو کوئی اطرار نہیں ہم تو عید والے دن بھی آ جائیں گے جب جائیں گے تو پھر تو ملیں گے عید گزرنے کے چھ ماہ بعد آئیں نہیں نہیں عید والے دن ہے خطرہ صرف یہ ہے خطرہ صرف یہ ہے کہ اگر ایک ہزار کا پٹرول جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو آج ہی تو سو سو روپے ہمیں عیدی بھی لیں آج ہی کا دن خوبصورت ہے کیا کہ گاڑیوں کے رخ مرکز بلال کی طرف موٹ دیے جائیں لیکن ایک ہزار کا پٹرول ہمارا ضائع ہوگا عید ہمیں سو سو روپے ہمیں بھی لے گی میں لینے ایسا نہیں چلی لیں ایسا کر رہتے ہیں کہ عید کو فکس کر رہے تھے کتنی ہوگی اس کے بعد فاصلہ کیے جائے گا جانے گا نہیں فکس عید ویسے کی نہیں جاتی دو باتیں کی ہیں ایک تو یہ کہ ان کو جانے سے پہلے غم ہے کہ میرا ہزار روپے خرچ ہوگا یہ جاتی ہوگی یہ غم آتی ہوگی سو روپے گا غم تو پھر دونوں اچھے ہیں ہم کی ان دو غموں میں ان کے عید ہم کیوں خراب کریں باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ پر آپ توقع رکھیں سو سے زیادہ ملے گی آپ کو یعنی کہ ایک سو بیس ہو سکتے ہیں وہ حدیث مبارک ہے کہ جیسا میرا بندہ میرے شکمان رکھتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک سو بیس تو پھر ایک سو بیس ہی ہوگی پھر سب جیسے پہلے فرما رہے تھے کہ یہ شریعت طور پر نہیں یہ ایک کلچر ہمارا جو ہے اتنی اچھی ثقافت ہے کہ جس سے محبت عام ہوتی اور بڑی بڑی چیزیں ہم ثقافت کے نام پر لے آئے ہیں یہ تو اتنی اچھی ثقافت ہے کہ جس سے دل ملتے ہیں لوگ ملتے ہیں اور چھوٹے بڑے کا جو عدب اترانہ وہ قائم ہوتا ہے ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں یہ ایک محبتوں کا سفر ہے یہ جاری رہے گا انشاءاللہ آج عید کا دن ہے اور ہم آپس میں بلکل خوشیوں کا باڑھنے کے لئے گفتگو کر رہے ہیں معاشرے کو جوڑنے کے لئے رسم و رواج کا زندہ رہنا ثقافت کا زندہ رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ دیکھئے صوفیہ کی جب ثقافت کا غلبہ تھا تو ہر مزار پر عید کی دنوں میں ایک میلے لگا کرتے تھے آج میلے ختم ہو گئے خوشییں ختم ہو گئی ثقافت کی اقتار ختم ہو گئے خوف داشت واشت کے ہم لوگ نظر ہو گئے ناظرین عید کی خوشیوں میں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم ایک بریک لے رہے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ سپیشل ٹرانسمیشن عید کی حوالے سے آپ لوگ اسے ملاقات کریں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا مطانت کے ساتھ چلتے ہیں یہ حرکتیں مطانت اور مطانت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ انسانی حقوق کو تلف کرتا ہے اگر کوئی ون ویلنگ کرتا ہے تو وہ پہلے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے سڑک پر چلنے والے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتا ہے ہمیں گھر میں ماں باپ کو تربیت کرنے چاہیے ممبر و محراب پر بیٹھ کے ہم لوگوں کو تربیت کرنے چاہیے اور ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے آپ لوگوں کو اور اخبارات میں لکھنے والے ہمارے جو جرائد ہیں آسازہ جو پڑھانے والے ہیں یہ سارے مل کے ادارے فعال اور متحرک ہوں گے تب کوئی کردار پیدا ہوگا ہر لیول پر تربیت ہونی چاہیے بلکل صحیح کہا آپ نے جی علامہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ تربیت کی کمی ہے کیونکہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں موسٹلی ان کی جو عمریں ہوتی ہیں سولہ برس اٹھارہ برس بیس برس تک ہوتے ہیں وہ لوگ بچے جو ہیں کیا اپنے فرینڈز کے وہ جو ان کا ایک ماحول ہے اس کے وہ زیر اثر آ جاتے ہیں یا گھر کی تربیت ہی نہیں ہوتی دیکھیں مقاز بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز یہاں ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہے دوسری بات یہ ہے تربیت بھی اس میں ہے اس کی کمی بھی ہے اس کی کمی بھی ہے تربیت گھر سے ماباپ کو کرنی چاہیے باہر سے اسازہ کو کرنی چاہیے پھر یہ ایک سوسائیٹی اور ماحول جو ہے ہمارا وہ بھی کریئٹ ہو رہا ہے اس کے بھی اثرات جو ہیں ہوتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہے قانون پر اگر قانون تو ہے لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اگر کسی کو اس کی کوئی سزا مل جائے یا کسی کو پکڑ کے کو چھے ماہ تک اس کو رکھا جائے اس سائیڈ سے بچائرے پولیس والے پکڑتے ہیں وہ تھانے بعد میں پہنچتے ہیں اور چھڑانے والے پہلے پہنچ جاتے ہیں ایسے ہی امپلیمنٹ نہیں ہے تربیت کی کمی ہے ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہے مینج کرنے والا کیا کرے گا وہ یہ نا کہ جب یا وہ اپنی نوکری بچائے گا یا وہ نوکری اگر کرنا چاہے گا پھر اس کو چھوڑ دے گا بلکل ایسے قانون پہ بلکل امپلیمنٹ نہیں ہے تربیت کا فقدان ہے وہ معاشرے باہر سے سوسائٹی کا بھی ہے اور اسازہ کی طرف سے بھی ہے ماں باپ کی طرف سے بھی ہے بلکل چھیک کہہ رہے ہیں تو اسی لیے اسازہ ہیں سٹوڈنٹ ہیں پیرنٹس ہیں کب سے تینوں مل کے جو ہیں ایک راہ پہ چلتے ہیں تو پھر معاشرہ جو ہے وہ سرکی کرے گا اور آگے پڑے گا اور میں ان بھائیوں سے بزارش کروں گا کہ ون ویلنگ آپ کرتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے دنیا سے تو انسان چلا جاتا لیکن جو گھر والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا تو اپنے پر نہیں اپنے گھر والوں پر رحم کیجئے اور ایسے کام نہ کریں کہ جس سے اپنی جان کو آپ مصیبت میں ڈال دیں ہمارے ساتھ صاحب زادہ حسن مشتباب جہاں پہ تربیت کی بات ہوئی ہے تو ایک یہ شہزادہ بھی ہے علامہ صاحب نے اس کی تربیت بہت اچھے دعاستے کی ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ انہوں نے اس دعوی ترابی بھی پڑھا ہیا ماشاءاللہ سے علامہ صاحب نے خود سنی ہے پیچھے جو ہے وہ آپ حسن یہ بتائیے گا کہ آپ کا کمپلیٹ قرآن پاک مئی میں ہوا اور جون میں آپ نے قرآن پاک سنا دیا تو کیسا لگا ڈر لگ رہا تھا یا آپ بڑے اعتماد میں تھے ٹھیک تھا پہلے بھی سنایا تھا اچھا اچھا ماشاءاللہ پہلے جیتنے سپارے ہوتے اتنے سنایا تھا اب سارا سنایا تھا صحیح ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ابو سے ادھی لیتے ہیں ابو خود دے دیتے ہیں لیتے ہیں آپ مانتے ہیں کبھی کبھی مانتے ہیں آپ نے کہتے ہیں پہلے تھوڑی ادھی ہے تھوڑا بڑھائیں اب میں بڑا ہو رہا ہوں کہتے نہیں آپ نہیں کہاں کرے نا مجھے تو اس دفعہ کسارہ ہو میں کسارے میں گیا ہوں 27 سنوی میں جتنے پیسے مجھے ملنے تھے وہ سارے اس کو ملنے تھے کیا بات میں اس دفعہ کسارے میں رہا ہوں اس کے لئے آپ ادھی لیں گے آپ ادھی لیں گے لیکن یہ خسارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن جو آپ کو خوشی دلی ملی ہے وہ اس کا اندازت نہیں ہو سکتا لیکن خسارہ اپنی جگہ ہے خسارہ اپنی جگہ ہے یہ پیسے وہ ہیں جو جیب میں ہو وہ خسارہ ہے وہ خسارہ تو ہے لیکن یہ خوشی تو انتہا کی خوشی اور خسارہ مکس ہیں ملے ہوئے اس لئے کیونکہ مجھے بھی اگر کسی نے 27 سنوی کو دی ہے تو میں نے اس کو دی ہے کہ آج عید آپ کی ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پرشدہ خسارہ نہیں ہے ان کو ان کو تو بہت بڑی عید مل گئی ہے اللہ کی طرف سے لیکن میرا نقطہ نظر یہ کہ خسارہ ہے اچھا دنیاوی طور پر مجھے مطمئن کر لیں آپ سیویہ لانے کے لیے دنیاوی طور پر بات کر رہے ہیں ویسے جو اس نے مجھے تفہ دیا ہے جو کہت دیا ہے میں نہیں کہوں گا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا جس طرح اس نے قرآن مجید پڑا ہے وہ بہت بہتر ماشاء اللہ آپ نے ایک لفت کہا ہے کوئی کہ مجھ سے بہتر پڑا ہے یہ بڑی بات ہے پورے قرآن سے دو تین اسے لکمیں آئے ہیں پوری بات اب پورے قرآن سے جہاں سے کہیں گے یہ بھی پڑ دیکھ ناظرین عید کی خوشیاں ہیں ہم بھی بڑے خوش ہیں ہمارے صاحب جو مہمان ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں اور سلطانی صاحب تو بہت ہی خوش ہیں کیونکہ انہوں نے جا کے سو جانا ہے پتہ نہیں پھر کب اٹھیں گے یہ اور انشاءاللہ اٹھ جائیں گے ناظرین ملتے ہیں بریقے بعد رہی گا ہمارے ساتھ ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو اید سپیشل ٹرانسمیشن کوہنود ٹی وی پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی اور وقاص علی خالد کے ساتھ اید کی بہت بہت مبارک بات ایک دفعہ پھر تمام عالم اسلام کو ہم پیش کرتے ہیں ہمارے بہمان ہمارے ساتھ ہیں اور گپ شپ ہماری جاری ہے پرسنل گفتگو بھی ساتھ جاری ہے اور عید پر بھی گفتگو ہو رہی ہے اور عید کس طرح گزارنی ہے عید کس طرح منانی ہے اس پر بھی ہم ساتھ ساتھ گفتگو کر رہے ہیں علامہ حفظ اللہ صاحب کے چھوٹے ساتھ جاری سے گفتگو کی ہے اور علامہ صاحب کو بہت خوشی ہے یقیناً خوشی ہونی بھی چاہیے خوشی کے ساتھ ساتھ خسارہ بھی ہے خسارہ بھی ہے خوشی بہت بڑی ہے کیونکہ بہت خوبصورت تحفہ ان کے ساتھ زیادے ان کو دیا ہے اور پیر شفاعت رسول صاحب کے بھی چھوٹے ساتھ زیادے ہمارے ساتھ ہیں مطاف میں چاہوں گا آپ ان سے بھی بات کیجئے آپ کیسے ہیں حسن عید مبارک آپ کو مائک لے لیں آپ آپ کو عید مبارک آپ کو عید مبارک بہت شکریہ خیر مبارک تو کیسی گزری آپ کی عید آپ کے ابو کے ساتھ ٹی وی پہ ہیں مزارہ آپ کو مزارہ عید کا ابو مرنے لگے شکریہ بہت اچھے ہیں ابو بہت اچھے آپ نے مزارہ عید کا کتنا مزار تو بتائیں کہ ابو عید ابو نے عید دے دی آپ کو یہ دینی ہے ابھی ابھی لیں گے ابھی دینی ہے ابھی لینی ہے ابھی لینی عید ابھی جو سب کو ملے گی تو اس کے مطلب ہے آپ بھی یہاں پر ہیں ہم بھی یہاں پر ہیں تو آپ کے ساتھ ہمیں عیدی مل جائے گی سفارش کرو ابو کو نا میں کریں گے انشاءاللہ لیکن پریش صاحب کے آج گھرانے سے غاد ہو جانا ہے انشاءاللہ تو آپ حسنل کیا کرتے ہو پڑھ رہے ہو کس کلاس میں ہوں میں ابھی سکس کلاس میں ہوں اب سکس کلاس میں ٹھیک ہے صحیح اور پرانے پاک جو ناظرہ ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے ہاں جی میں نے پرسنلی کمپلیٹ کیا ہے ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو پریش صاحب آپ کو مبارک ہو کیا بات یہاں حفظ کی مبارک ہے یہاں ناظرہ کی مبارک ہے مبارک کے دونوں کو ہیں لیکن ہے قرآن اور قرآن ہونا چاہیے بات یہ ہے جب علماء جب سکولرز کے بچے اس طرف نہیں ہوں گے تو پھر کون سلطانی صاحب ہوگا جی بالکل ایسی ہے ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس چیز کو سمال لے اور نسل در نسل یہ چیز سنتی رہے حاجی منحاد صاحب کی طرف ہم آئیں گے حاجی صاحب بہت مسکراتے ہیں اور مسکراتے رکھے اللہ تعالیٰ ان کو اللہ ان کو زندگی دے اور رمضان شریف میں بہت زیادہ انہوں نے ڈائٹ کیے کچھ کھایا پیئے شگر کی پریشنٹ نے شگر ان کی کنٹرول نہیں ہوئی کبھی کبھی ہو جاتی تھی اور شگر کے ساتھ مجھے یاد آگے ڈاکٹر محمد علی عوان صاحب کا ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت عید مبارک جناب آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں آپ کو عید مبارک ہو ماشاءاللہ پوری ٹیم کی جانب سے اور آپ بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا کہنے آپ اور حاجی مناز صاحب سے گفتگو کریں گے ہم حاجی صاحب فیملی میں کس طرح آنا جانا جاری سی بات ہے گھروں میں لگا رہتا ہے اور مل بیٹھنے کا ایک موقع عید پر مل جاتا ہے تو آپ کا کس طرح گزرتا ہے وہ وقت وہ دن ابو بھر بھائی جیسے کہ میں نے فیلی ارس کیا کہ عید کی نماز کے بعد جی وہ تو ہو گیا نا خبرستان جاتی ہے اس کے بعد یہ کہ ریالٹیوز کے طرف جانا ہوتا ہے دوستوں کو ملہمنا نہ ہوتا ہے باراک کو پھر سسٹرز آ جاتی ہیں اور عزیز آ جاتی ہیں بس پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو خود بھی کہیں باہر نکلتے ہیں دوسرے دن پہلے دن کوشش دیکھ گھر میں عید گزاری چھے دوسرے دن پھر کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے یہ کہ کسی رشدر کی طرف چلے گئے مختلف بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ آج آپ پہلی عید منا رہے ہیں تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں میں پہلی عید نہیں منا رہا ہوں مطلب ہمارے سیٹ پہ ایسے تو ما شاء اللہ ہماری عیدیں بہت اکٹھی یقین انڈویر رابطے میں رہتے ہیں یہ تو یہ دیکھیں یہ عید جو نا نسبتیں ہیں اور اللہ ہی نسبتوں کو قائم رکھے کیا بات اور جب نسبت ہوتی ہے اب بکر بھائی جب نسبت ہوتی ہے تو پھر اسی عید کا اور مزا ہوتا ہے بلکل ایسی ہے چونکہ دیکھیں ہم محفل ملاد میں جانے والے لوگ ہیں لوگ ملتے ہیں روز ملتے ہیں وہی چہرے ملتے ہیں وہی روز ملتے ہیں اکلی محافل میں اور یقین کریں دیکھ کے خوش ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ نسبت کا فیض ہے ایسا ہوا ہے کہ عید میں محفل پڑی ہو آپ نے کبھی ہاں الحمدللہ اچھا بالکل آج اس دفعہ اگر وہ ملے تو ان کو دے دیجئے گا نہیں یہ وہ میرے بھائی ہے یہ خاش پوری ہو جاتا ہے نہیں میں اس کے جانا چاہ رہا ہوں ایک یہ شاہن کو جنگے پہلے آپ پہلے باز میں ان کو دے دیں اچھا ہے لیکن ان کی خاش پوری ہو جائے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا الحمدللہ اس دفعہ کمٹمنٹ کریں گے ان کو دیں گیا وہ یہ میرے ساتھ ساتھ ہے اچھا ٹھیک ہوگا تو جو معاملت ہوں گے پھر وہ بھی ساتھ ساتھ اچھا معاملت جو دیں وہ میرے لئے کم ہوتے کیونکہ میں تیہ نہیں کرتا یہ میرے لئے بری بات ہے یہ اچھی بات ہے ناظرین نے جہاں جہاں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں تیہ کرنا ویسے بری بات ہے کچھ بھی تیہ کرنا بری بات ہے تیہ نہ کریں اللہ پہ توقع رکھیں آپ نے یہ کہتا ہوتا ہوں آپ نے بھی تیہ کر رہے تھے لیکن میں نے وہ رجوع کر لیا جب رہے سے میں یہ کہتا ہوتا ہوں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں رزق وہ جو ہمیں میر جانا ہے جو ہمارے نصیب میں لکھا گیا جب ہم اس کو تیہ کر لیں کہ ہم حرام کر لیں گے ایسی بڑی بات نہیں کہہ سکتا سلام صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ آپ کو بچ میں آپ کہہ سکتے ہیں بڑی بات صاحب جب میں ہاتھ کو ڈالیا ہے وہ ہاتھ کدھر آپ دیکھیں میں اصل میں نا مجھے یاد آ رہا تھا کہ اصل میں یہ ایک سرکل ہے اور بات کہاں سے شروع ہوتی اور ذہن میں عیدی ہے عید والا دن عیدی نہیں جس سے بھی بات کر رہے ہیں اور یہ ہی ہے کہ عیدی جو ہے اصل میں دیکھیں نا جو ہمیں میلی ہے عید اب لفظ عید ہے اس سے عیدی ہی نکلتی ہے اور تو بچے نکلتی ہے کتنی باتیں ہم کر لیں اچھا بیسے پی صاحب وہ صورت معیدہ کی آیت وہ بتا رہے تھے تو وہ بھی کچھ ملنے پہ انہوں نے عید منائی ہے معاہدہ تھا من السمائی تکور لنا عید اللہ افلی نام آخری نام انہوں نے بھی کہا جی ہمیں کچھ ملے گا تو ہم عید منائیں گے تو وہ اللہ تعالی نے دیا تو انہوں نے کہا جی ہم عید منائیں گے عید بسے کلی کچھ ملنے پہ جو ہے نا وہ لیکن میں میں آپ کے لئے یہ شیر یہاں پہ کہنا چاہوں گا آپ کے لئے یہ جی کرتا ہے تیری دید کریں تم آؤ تو ہم بھی عید کریں تو عیدی تو مجھے یہاں ویسے ہم تو ایک پروگرام کر رہے ہیں مجھے ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک بات یہاں داری آپ عید والے دن نکلے اور کچھ بچے کھیڑ رہے تھے تو آپ نے ان سے ملاقات کی تو وہ بڑے نئے نئے کپڑے پہن کے آپ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں تو وہ بچے کہنے لگے کہ آج ہماری عید ہے تو آپ کی آنکھوں سے ہنسو آگئے اور آپ فرمانے لگے کہ میری اس دن عید ہوگی جس دن میں ایمان کی سلامتی سے یہاں سے چلا گیا یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں اور بڑی باتیں ہیں لیکن جو چھوٹے چھوٹے خوشیاں ہیں یہ تصور تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے ایمان کی سلامتی تو پہلی چیز ہے زندگی وہ کسی بزرگ نے کہا تھا زندگی اسلام پر گزرے موت ایمان پر آئے اس کے لیے وہ عید کے دن ہے باقی وقع صاحب آپ نے تینشن نہیں لینی نہیں نہیں ہمارے تینشن کی دینی نہیں کہ ہوتے تینشن نہیں لے سکتے بات یہ ہے کہ خائشات کا انشاءاللہ ہم پورا احترام کریں گے انشاءاللہ ہوں گے ملک میں دہشتگردی انتحاب صندی اور مصیبتیں اور پریشانیاں اتنی ہیں کہ خوشی کے موقع کم ہیں مسکرانے اور خوشی کے موقع ہوں ہمیں پتا ہے کہ یہ تو آپ کے طرف سے آنی ہی آنی ہے ہمیں تو ابھی سہاری کے پراتھے اور لسی نہیں بھول لیں لسی رحمہ صاحب بہت ہو نا ہمیں تو کوئی نہیں بڑا چھنڈا مور ہوتا تھا اچھا آپ نے سب سے پوچھا اپنی طرف سے بھی کہ آپ آپ نے کس طرح آپ کا کی میرا مجھ سے پوچھ رہے آپ سلطانی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے عید کیسے منانی ہے عید اصل میں بات یہ ہے وقاس صاحب کیونکہ جتنے آپ بیٹھے ہیں میری شادی تو ہوئی نہیں ہے شادی شدہ آپ صاحب باقی ہیں میری عید بڑی ریلیکس ہوتی ہے جو صاحب سی بات ہے تو آپ انگیجمنٹ ہوئی ہے انگیجمنٹ میری الحمدللہ ہوئی ہے ویسے رحاس ہو گئی آپ کو ہے آپ کوئی ٹوانٹی ٹو اور ٹوانٹی سیکس کے درمیان یا تھرٹین یئر باؤٹ ہیں ہمیں ٹوانٹی ٹو اور ٹوانٹی سیکس کے درمیان درمیان ہے یہ جو ہے جو تینا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تو میں بچہ ہوں اس نے عید پڑ کے نہ دیکھیں بہت سوٹے بچے آپ نیسے بیٹھ جائے نہیں وقاس بھائی بتا کیا ہے ابو بکر نے عید کی نماز پڑ کے سونا ہے ہاں یہ یہ ہے لیکن وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوانٹی ٹو ٹو ٹوانٹی سیکس یہ جو ایج ہے نا یہ ایک بوریت کا ٹائم ہوتا ہے یہ الانہ بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہاں تھوڑا مسروف یہ بوریت کا ٹائم ہے اس ایج میں ہم بھی جب ہوتے تھے عید کی نماز پڑتا ہے مگر میں یہاں پر آپ یہ بات کروں گا کہ آپ کے وقت میں پیکجز نہیں تھے مگر اس وقت پیکجز ہوتے ہیں یہ دور ہو کے بڑے قریب ہیں فون والے پیکجز ہیں جو پیکجز ہوتے ہیں پیکجز کی بات کر رہو نا کہ جب حافظ صاحب کی عمر تھی نا آپ جیسی اس وقت پیکجز نہیں ہوتے تھے آپ تو پیکجز ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو بھی سونے لیتے پر دن کو کیسے سونے دیں علامہ صاحب نے بہت اسی بات کی ہے میں نے ایج ایج بتائی اس ایج میں چاہے پیکجز ہوتے یہ ہے رامہ صاحب نے حقیقت بات کی ہے گھر والوں کو ملنے ملانے کے بعد 22-26 یہ ایک بہریت کا ٹائم ہے اگر شادی نہ ہوئی ہو بندے علامہ صاحب میری شادی تائیس سال کی عمر میں ہوئی 26 تا بہریت تھی اب میں پورے تیس سال کا ہوں لیکن اب زندگی بہت جو اب آپ جائیں گے تو پھر باقی معاملات لگے چل سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ ایک ریشی صاحب نے مجھے کیوں کو بوچھا ہے تو وہ آپ کی جو آپ نے بات کی ہے میں وہ دعا کر سکتا ہوں ابھی تک مدینہ پاک میں حاضری دو ہی ہے لیکن وہاں ایک اید ہو تو کیا لطف ہو کیا مزا ہے یہ میرے لئے آپ دعا کرتے ہیں کہ آپ حضور کے سراخان ہیں دو دن پہلے نا جب سہر کی ٹرانس پیشن تھی تو مجھے انہوں نے دعا دی تھی اور اللہ کرے انہوں کی دعا درجہ خبولی تک جائے انشاءاللہ اب وہاں پہ عید گزارنی ہے یہاں تو بہت سی زیدیں کی ہیں اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہدبانی فرمائے گا اور حضور نوازش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے بلکل جی انشاءاللہ بلکل ایسی ہے پھر صاحب فرمائیے گا کیا ایدی ایدی فرمانا نہیں ہوتا ہے ایدی دکھانا ہوتا ہے یہ فرما دیں یا دکھا دیں یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں کوئی ہے مسلمان جو دکھائے کوئی ہے اہل دل کچھ دکھائے کوئی ہے اہل دل جو دل نہیں دے کم اس کم ایدی تو دے اور دعائیں بھی دے ساتھ میں ایدی بھی دے بس دعا کی جا سکتے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ دو بچے چھوڑ کے باقی سب مجھ سے بڑے ہیں اور انشاءاللہ بڑے مجھے ایدی دیں گے چھوٹوں کو میں ایدی دوں گا بات میں آپ مجھ سے بڑے ہیں تو اس لیے جو ہونا آپ کو ایدی میں نہیں دے سکتا جی جی کرشی صاحب کی طرف ہم آئیں گے اور ہم چاہیں گے کہ دو تین مصرے اگر آپ کچھ خوبصورت سنائیں اید کے موقع پر اید کا موقع ہے آج کیونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم کوہنو ٹی وی کا ہو یا نہ ہو آقا کریم کی نات یقینا ہمارے دلوں سے نکل ہی نہیں سکتی ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اید محبت ہے ایسا تو نہیں نا آقا کی محبت ہی نہ ہو نات ہی نہ ہو یہ ایسا دن تو نہیں ہے کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے یہ کام تو ہونے چاہیے دو تین شیر ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اید کے موقع پر ہستے کھیلتے مسکراتے ساتھ میں یہ بھی ناتیں بھی ساتھ میں ہم چاہ رہے ہیں وہ سووے لالہ دار پھر دے ہیں وہ سووے لالہ دار پھر دے ہیں تیرے دل اے بہار پھر کے ہیں تیرے دل اے بہار پھر کے ہیں تیرے دل اے بہار پھر کے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے تیمبہ کے خار پھرتے ہیں وہ سووے لالہ دار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا کتا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ صبح لالہ دار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اپنے کلام پیش کیا پھر مجھے ایک شیر آلہ حضرت کا ہے غار سور کا جو واقعہ اس کو لکھا ہے انہوں نے کہ جان ہے وہ جان نظر آئے کہاں کیوں عدوب گرد غار پھرتے ہیں ملتے ہیں ناظرین بریک کے بعد عید کی خوشش میں رہیے گا ہمارے ساتھ موسیقی 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 نہیں کبھی موڑ ہو تو کبھی موڑ کر لیتا ہوں یعنی کہ صحیح بلکل ٹھیک کر لیتے ہیں تھوڑا سا غلط کرتے ہیں خاص کر کے میں کورما جانا یہ میں بڑا بیٹھا ہوں شام کو آئیں پھر ہم آجیں 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 کیا بار آجیں صاحب آپ کوکنگ کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے کبھی ہاں دیکھتے تو ہیں کھانے پہ جمعوں زیادہ ہوتا ہے ہاں وہ یہ ہے جب پکرا ہوتا نا ایسا کبھی وہاں ہو کہ ہماری اب میں بھابی کہوں کہ امی جان کھوں امی جان کہے آپ جو آپ تلکلے امی جان کہنا ہوں یہ بہتر ہے مطلب انہوں نے برطن دے دیوں دھونے کے لیے آپ کو نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا جب پکرے ہوتا نا تو میری جو نظر ہوتی ہے انہوں برطن کے اندر ہوتی ہے کہ کب یہ تیار ہوتا ہے کب میں کھاؤں گا آجیں آجیں پیر صاحب آپ کوکنگ کر لیتے ہیں نہیں وہ چملے انہوں نے دیکھیں امی جان کھوں یا بابی صاحب ہمارے نے کہا امی جان کھوں پوچھنا مہتر ہے سروردی صاحب نے کہا کہ میں کھوکنگ کر لیتا ہوں یہ ایک اچھے خامد ہونجے کی نشانی ہے کیونکہ اچھا خامد ہو ہی ہوتا ہے جو زن مرید ہو کھوکنگ سے مراد زن مرید کہاں آگیا بھائی نہیں یہ تو آگے بعد ذکر گئی یہ مجھے لکھ رہا پیش صاحب یہ نہیں وہ ویسے انہوں نے کہا ہے کہ میں کبھی موڈ میں جب ہوں تو کر لیتا ہوں اچھی چیزیں کھوکنگ آنا ظلامہ صاحب زن مریدی کہاں آپ نے ڈال دی پیچ میں یہ تو آپ نے نفی کیا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امہات المومینین کے ساتھ تو زن مرید ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے نہیں یعنی کہ آپ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ ہیں ہیں تو جو دیکھیں جو خامن گھر میں کپڑے دوتا ہو کوکنگ کرتا ہو جو بردن دوتا ہو آپ نے ادھر بردن دونے کی بات کی تو یہ اچھی خوبی ہیں پھر سب یہاں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں میرے قریبہ علیہ وسلم ہم تو اپنے کام خود ہی کرتے تھے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اچھی خوبی ہیں یا والی لیکن پھر سب یہ اگر دیکھا دے چلیں تھوڑا سی بات ہٹکی کر لیتے یا اگر یہ سب مل کر انسان کر لیتا اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے نہیں کوئی بات نہیں میں تو بلکہ اس کو ریکارگنائز کر رہا ہوں امٹیشیٹ کر رہا ہوں ران مورید کہہ رہا ہوں صحیح نہیں تو آپ مطلب کھانے پکانے کے اعتبار سے کچھ جواب میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ شور مچاتے ہیں کہ مولوی حقوق کے نیس وام میں رکاوٹ ہیں وہ سوروروردی صاحب کی بات سمجھنے آگر کہ وہ گھر میں خود کوکنگ کر کے اپنے گھر باروں کو بچوں کو کھلاتے ہیں نہیں میں نہیں مجھے آتا نہیں ہے میں آج آپ سے ایڈمیٹ کروں کہ آپ مجھے کہیں بکا آگے کھلیں یہ بات ہے کیونکہ ابھی تو پہلی شرائط پوری نہیں ہو رہی پریشیٹ ابھی آگے کی بات ہے خوش صاحب میں چاہے اچھی چاہے اچھی چاہے گا کھوکہ نہیں چلاتے انویسمنٹ کی ہوگی انہوں نے میں نے نا وقاس بھی بڑی بات ہے آپ خوکنگ کر لیتے ہیں نہیں مجھے کچھ نہیں آتا میں کھا لیتا ہوں چاہے وغیرہ نہ بنا لیتا ہوں شادی سے پہلے انڈا بن گیا اتنا کچھ ہے انڈا بن کے بچ جاتا ہے مالے سے روٹیں آتی ہیں وہ میں نہیں لیتا تھا سالن میں اپنا بناتا تھا شادی کے بعد کبھی موڈ ہو تو فیر بہت کام ہے لیکن کبھی کبھی موڈ ہو تو اچھا لگتا ہے اگر انسان خود کرو میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں بکاس بھائی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور جاتی لوگ ہیں کہ اگر بکاس بھائی اگر ٹائم پہ نماز پڑھ لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے جے چاہے کہ اس کو اس میں تاخیر کی جائے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے جائیں تو خالی آتھ نہ جائیں تاکہ میری طرف سے آپ کو ہید مل جائے کیا بات ہے ایسے ہی آپ نیچے اتریں گے پروگرام سے آپ یقین جانے ہمیں تو پورے پروگرام میں اسی وقت کا انتظار ہوتا ہے پروگرام کرنا تک بہانہ ہوتا ہے یہ میری طرف سے آپ دونوں کے لیے ہید ہے واہ 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 کیا بات ہے بکاس بھائی کے لیے اور ایک آپ یہ میرا نام لکھا ہوئی ہے یہ آپ کا نام لکھا ہوئی ہے پیش خدمت جناب بڑی مہربانی یہ میرا نام لکھا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جی کیمرہ پہرکت دکھا سکتے ہیں تو ہم نہیں دکھا دیں کیمرہ کی آنکھ آپ کو دکھا سکتی ہے کہ علاوہ صاحب نے ہمیں ایدی دے دی ہے اس طرف سے آغاز ہو چکا ہے اس طرف سے بھی آغاز ہونا ہے انتظار ہمیں رہے گا کہ انشاءاللہ کب ایدی آتی ہے کب وہ دن آئیں گے کہ ہم یہاں سے بھی خوشی کے لمحات لے کر گھر جائیں گے ہاں انشاءاللہ وہ دن جو کہ بڑے قریب ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آج کچھ ہونے والا ہے آج لگ رہا ہے باہر نیو بھائی باہر نیو بھائی باہر نیو بھائی باہر نیو بھائی آج کچھ ہونے والا ہے ناظرین اور اببو بکر سلانی صاحب جہاں ہم عید کی خوشیاں مرا رہے ہیں آپ بھی کچھ کھاتے پکاتے گھر جی میں دال چاول پر اچھے پکا لیتا ہوں دال چاول کیونکہ سیالکورٹی دال چاول بہت کھانتے ہیں میں کھاتا بھی ہوں اور اچھے پکا بھی لیتا ہوں دال چاول دال چاول کھانے کے لیے ہم سیالکورٹو نہیں آسکر نہیں میں یہی پکا دوں گے انشاءاللہ ٹینشنل نے اور میں جہاں سب نے عید کی بات کی ہم اپنی پوری ٹیم کی جانب سے ماشاءاللہ بڑا اچھا محول بن گیا وہ چاہے بنا لیتے ہیں میں چاہے بنا لیتے ہیں مینڈر MI منا لیتے ہے پھر شرح وہ کورما بنا لیتے ہیں اچھا میں پکا لیتے ہیں وہ بارپن دھو لیتے ہیں اب ہم ایک ریسٹورنٹ کھول لیں نہیں نہیں محول بن گیا ہے آپ سارا Pete ہم پکا لیتے ہیں انشاءاللہ ریسٹورنٹ کی جہاں بات ہوئی ہے بات ریسٹورنٹ کی ہوئی ہے کہ سب کچھ بنا لے تھا کوئی نہ کوئی مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت اپنی ریسٹورنٹ بھی کھل دے گا تو آپ وہاں بیٹھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے باس پیسے آئیں گے بس کے پیسے 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 سبحانی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کوہنوٹ ٹیلی ویژن کے مالکان کی طرف سے سب قید مبارک ہو اور بالکل خصوص جنہوں نے سہر اور افطار کی ٹرانسمیشن کے لیے انتھک محنت کی بڑی محنت کی ہمارے تاہر انساری صاحب ہیں ایم ڈی صاحب ہیں پروڈیوسر شریف صاحب ہیں اور پورے جو ٹیم ہیں کیمرامین بھائی ہیں پی سی آر کی ٹیم ہیں سپورٹ بھائی ہیں جو خدمت کر دے رہے جو کیمرامین اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے کمال کر دیا آپ کو بہت عید مبارک ہو اور عید کی خوشیہ میں یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے پوری ٹیم ایم سی آر کی ٹیم ہو اور کوہ نور نیوز کی ٹیم وہ سب ٹیم کی طرف سے آپ کی عید مبارک ہے اور سب ٹیم کو ہماری طرف سے عید مبارک ہے جو بکل ایسی ہے لامہ صاحب ان کی اتنی محنت ہے ہم تو ہم تو مین ہیں نا ہم تو سکرین پہ ہیں لیکن جو اور سکرین لوگ ہیں ان کی بہت محنت ہے لامہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے اور میں بھی اپنی طرف سے محمود انساری صاحب کا اور تاہر انساری صاحب کا اور جو ہمارے ایم ڈی صاحب ہیں ان کا میں بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پورا رمضان شیف ہمیں موقع فرام کیا اور ہم ساری جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے اپنی گفتگو کی آپ ساری کا نام لیتے ہیں مجھے پراتھے آلا جاتے ہیں اور ناظرین کے جو بھی سوالات تھے ان کے جواب دیئے اپنی کم علمی کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہم نے بتایا تو یہ انہوں نے ہمیں موقع فرام کیا تو ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں یہ کچھ دیل کیا ہے بھائی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اب بکر بھائی پورا مہینہ جی جی فضیلتہ رمضان ٹرانسویشن جس محبت کے ساتھ چلی درخصوص فروگنات کا سیٹمنٹ ماشاءاللہ سہر و افتار یہ اس میں پوری مہنت پوری کابش جو تھی تاہر بھائی کی تھی بڑی مہنتوں کے ساتھ انہوں نے اور ان کے ساتھ امڈی صاحب شویب بھائی پوری ٹیم نے میں چاہوں گا کہ امڈی صاحب کا آپ نام لے اجاز ساکیب صاحب ہاں جی جی جاہر ساکیب صاحب کا نام بڑا اچھا ہے بڑا بڑا اچھا نام ہمارے کے کیپٹن ہے خود بھی ماشاءاللہ بڑا بڑا خوبصور پرسنلٹی کے مالک ہے بڑا اچھا ہے ان کا بڑا شویب بھائی کا بہت پھر کیپر ہے جو ہمارے کیپر کا نام اوہ حیدر صاحب حیدر صاحب کا بہت ہے اپنی ٹیم جتنی بھی ہے نا کیمرہ میں جتنے بھی ہے جتنے سب محبت کرنے والے فرید ہیں ماشاءاللہ سب ہی جتنے بھی لڑکے ہیں سب نے بڑا پیار کیا اور یہ ٹرانسمیشن ماشاءاللہ ہماری میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں نے ساری ٹرانسمیشن دیکھی ہیں ماشاءاللہ سے یہ بنابٹ والی بات نہیں حقیقت والی بات ہے کہ جتنی خوبصورت ہماری ٹرانسمیشن گئی ہے سیٹ کے اتبار سے شکیل ہے جتنے محبت کے ساتھ یہ سیٹ کو لگایا ہے جنہیں کہ جتنی بھی یہ ٹرانسمیشن ہماری گئی ہے الحمدللہ میں یہ مبارک بات پشک کروں گا اور شاہ صاحب ماشاءاللہ جو چیف کیمرہ میں نے ان کا بہت شکریہ پورے ٹیم کے ان کا اور علی زمیر جو ہمارے ساتھ رہتے تھے لائی بھی ساری دکھاتے تھے عورت تاہر بھائی کی اس میں انتہائی محنت ہے دیکھیں ناد خانوں سے لے کر علماء دین تک ناد خانوں سے بہتیار ہے تاہر ساتھ علماء سے بہت ہے جنہاں علماء سے بہت ہے یعنی کہ سب سے کنڈکٹ کرنا سب کو لے کر آنا سب کو بٹھانا سب کو مینج کرنا یہ ایک بڑی محنت والی بات ہے اور کمی کجی خامی رہ جاتی ہے انسان ہے نا انسان اس میں بڑی خامیاں ہیں خامی ہے تو وہ انسان ہے اس لیے ہم سے کوئی کمی کجی یا خامی یا کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو ہم پوری ٹیم سے معافی کے خاصتگار اور آہ وقاس بھائی میں آخر میں چونکہ آپ کو تو عیدی میں نے دے دی ہے بڑی مہربانی راما صاحب میں جتنے میری ٹیم کا حصہ ہیں جتنے میرے یہ چھوٹے بھائی ہیں برخوردار ہیں ان سب کی عیدی میں جو منجمنٹ ہے ان کو دے دوں گا وہ آگے کے دنے عیدی دے دیں گے سب کے لئے اعلان ہو گیا یہ میں اپنے خوشی سے ان سب بچوں کو عیدی منجمنٹ کے حوالے کا آپ کی عیدی سب نے قبول کر دی سلامت رہے پیر صاحب آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پیغام کے حوالے سے ماہ مقدس اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے آج ہم عید پڑھ لی اور عید منا رہے ہیں مجھے اس آخری جو ہماری عید کی ہے عید صاحب ایک بات بتائی گا کوئی غبارہ دن پسند آیا آپ کو سارے وہ بارے بڑے خوشی بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے رہے ہیں تو آپ کو دمیان میں غباروں کا کیوں خیال آیا ہے میرے ایک استاد تھے وہ غباروں پر ایک شیر پڑھتے تھے شیر پڑھے پھر ہم انڈک پر وہ کہا کرتے تھے مفہوم بتا دیا اس کا مفہوم نہیں شیر ہے کمینے جب اروج پاتے ہیں تو ماضی بھول جاتے ہیں کتنے کم ضرف ہیں یہ غبارے کہ چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں ان کی تو شان ہی ہے کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے الہاز افتر شاہر بشی صاحب جی ماشاءاللہ نور جو پروگرم کیا انہوں نے سہری کا افتاری کا اور جے انہوں نے محبتیں بکھیری بھی ہیں اور دعائیں لئی ہیں جی بلکل چی بھولی ٹیم کو آپ کو اور تمام ٹیم کو میں مبارکباد بش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی سے نوازیں اور اچھے پروگرم کریں کچھ سے اور بڑھ کر اپنی محنت کا اظہار کریں بہت کچھ یہ ہے میں بہت اتمنان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوہ نور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اور ترقی سے انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین ہمارے آج کے پروگرم کا وقت اپنے اختتام کے جانب ہے تمام مہمان شخصیات کا میں شکریہ دا کروں گا علامہ حفیظ اللہ صلوبردی صاحب ہمارے ساتھ عید کے دن بھی ہمارے ساتھ آپ رشیف لائے آپ کا ساتھ زیادہ چھوٹا حصل مجتبہ آپ کا بھی شکریہ حاجی مرحا صاحب آپ کا شکریہ اور الہاج اختر حسین قرشی صاحب کا بھی بہت شکریہ اور پیر شفاعت رسول صاحب اور آپ کے ساتھ زیادے آپ کا بھی بہت شکریہ عید کی ان خوشیوں میں آپ ہمارے آج کے پروگرم کا حصہ بنے ہیں ناظرین پروگرم کا وقت اختتام کی طرف ہے اور جی آپ کا بھی بہت شکریہ مرحا صاحب ایک تفہہ پھر کوہنو ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے عید کی بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک بات اور عید کو صحیح معنوں میں عید ہی کی طرح منائیں تو اللہ اور اس کا رسول ہم لوگوں سے راضی ہوگا انشاءاللہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا عید آئی ہے سوئیاں پکی ہیں تم کیوں روتے ہو تمہارے لیے بھی رکھی ہیں کیا بات ہے میں تو یہ کہوں گا اور پوری ٹیم کو عید مبارک ہو خاک سار کی طرف سے عید مبارک ہو اور کوئی کمی کجی غلطی خامی رہ گئی ہو تو پوری ٹیم سے معذرت ہے عید ہی خوشی میں ہمارا اور آپ کا ساتھ ہے بلکل ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ عید ہم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اور آخر میں یہ بات کریں گے کہ عید مبارک اور پاکستان زندہ با